موسیقی ناظرین ٹی 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 نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے آج ڈی سی پی شمشہ بات کی زیر سرپرستی میں راجندہ نگر ڈیویجن میں آج جلال بابا نگر میں آج کارڈن سرچ آپریشن منخط کیا گیا تھا اس کے اندر تیس گاڑیاں جس کے پیپر برابر نہیں ہیں ان لوگوں کو اور تری ویلرز کو اور کچھ سیسپیکٹ روڈی شیٹروں کو بھی پولیس نے اپنی حراست میں دیا یہ کارڈن سرچ آپریشن ایک ای سی پی اور ایک سو پچاس سے بھی زائد افسران نے اس کارڈن سرچ میں حصہ لیا اس کے علاوہ جو روڈ پہ کھلے عام شراب پی رہے ہیں ان کو بھی بلا کر خسن دی گئی کہ اندہ اسی حرکت نہیں کریں گے اور ڈرنگ ڈرائی کے بھی دیئے وہ لوگ کو تاقید کی اور ان کو خسن کھلائی آئیے دیکھتے ہیں ڈی سی پی شمشابات اس کا خلاصہ کی میمو تاگڑ کو دورنگا اٹھامو یہ پڑو تاگی چڑپانو چہیے مو میمو روڈو میدہ وانشاپ بندو روڈو میدہ جنرال بابا نگر میں کارڈنینٹس اچ آپریشن کیا تھا اس میں پورا سائبر آباد پولیس اور شمشابات جون راجنہ نگر سب دیوشن پولیس پورا اس میں شامل تھے پورے ایک اے سی پی چار انسپیکٹرز اور ایک سو پچاس پولیس کانسٹیبلز اس میں شامل تھے کارڈنینٹس اچ آپریشن کے دوران پورے گھروں کے ہم نے سچ کیا تھا اور اس میں سے تین براؤڈی شیٹرز آٹ پچھلے جو آفینسس میں ہے اور سسپیکٹس ان کو ہم نے گریفتار کیا ہے اور تیس بائیکس جس کے بینہ ڈاکمنٹس سے ہے اور تیس بائیکس اور آٹ آٹوز کو بھی ہم نے کشڑی میں لیا ہے اس کا پورے ڈاکمنٹس جانچ کر کے کاروائی ہوگا اور ہم پورے سوسیٹی میں جلال بابا نگر میں سبھی کو سی سی ٹی ویس کیمرہ کے اوپر جانکاری دیا ہے ہم نے کسی سی ٹی وی کیمرہ سے کیسے بہت کرائیم کم ہو رہے ہیں اور پرائیم پریونٹ ہو رہے ہیں اور ان کے جو نیڈ سے ادھر کا کیا فیلٹ نیڈ سے اس کو بھی ہم نے کلیکٹ کیا ہے پولیسن کے حساب سے اس کے اوپر ہم اس آنے والے سال میں کاروائی ہوگی اور اس کارڈنیس ایج آپریشن کے دوران ادھر کا جو وائن شاپس کے سامنے ادھر ادھر جو پی رہے ہیں اوپن پیسے میں جو بھوزنگ کر رہے ہیں ان سب کو ادھر لا کے اکھٹا کر کے ان کے اوپر ایک پرتیگنا کروائی کہ وہ آگے سے ایسے اوپن پیسے میں بھوزنگ نہیں کریں گے اور ڈنک این ڈریونگ وغیرہ میں وہ لوگ شامل نہیں ہوں گے بھولکے وہ سب سے ہم نے پرتیگنا لیا ایک کارڈنیس اچھ آپریشنز ایک کمیونٹی میں ایک اچھے سیکروریٹی کے حساب سے پورے سوسیٹی میں ایک اعلان کرنے کے لیے ہم نے ایک کارڈنیس اچھ آپریشن کر رہے ہیں اور آگے بھی ایک کاروائی جاری رہے ہیں